بہت ہی مزیدار بہت ایزی اکوئی کی ریسیپی بھنڈی گوشت آج ہماری کے جنرے بن رہا ہے بھنڈی گوشت آئیے چلتے ہیں ریسیپی کی طرح اسلام علیکم ایوریون کیا حال جالیں آپ امید کرتی ہوں آپ سب بلکو ٹھیک ہوں گے ہم بلکو خیریہ سے ہیں آج میں آپ کے ساتھ بہت سمپل بھنڈی گوشت کی ریسیپی شیئر کرنے چاہ رہی ہوں جیسے ہمارے گھر میں نورمالی ہماری سب بناتے ہیں ہمیہ تو یہی ریسیپی یوز کرتی ہے اس کے لئے میں نے لی ہے ڈیر پاو بھنڈی ہر ایمیرچ ہر بھی ضرورت لیں گے اس میں سے ڈیر پاو اس میں میں بہت گوشت ہے اور ایک اتک پیاز ہے جو میں نے باریک کٹ لی ہے اور یہ ون ٹیبل سپون اتک لیسن کا پیسٹ ہے ون ٹیبل سپون اس میں پیسی ویلان ملچ، ہاف ٹی سپون حلدی ہے اور ون ٹیبل سپون پیسا ہوا دھنیا ہے اور ایک ٹیمارٹر ہے بڑا جو میں نے کٹ لیا ہے چاپ کر لیا ہے چلے اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ہمارو آئیے اپنی ریسیپی سٹارٹ کرتے ہیں ہمارو اس کیلئے میں اوائل ڈالوں کی تقریباً تین سے چار ٹیبل سپون ریسی پینیابر ہے اس اس موسیقی 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 پیاس کو یہ زیادہ براؤن نہیں کروں گی اس کو لائٹ ڈاؤن کر کے ہم اس پر گول جاتی تک یہ کو چھوڑ پیس جاتی ہے اور جب یہ اچھی طرح سے بھون جائے گا سارے مسائلیں اٹھ کر دوں گی اور اس کی خاص بات یہ ہے کہ جب میں اس کو دم پر چھوڑوں گی بھنڈی گوش کو تو اس میں میں گرم مسائلہ اوپر سے ڈالوں گی اور سوکھی میتھی جس سے بہت اچھا فریور دے گائے گی اب اس میں گوشت اور پانی اور ٹوماتس اٹھ کر دیں سارے مسائلیں میں اس میں اٹھ کر دیں اس میں پانی اٹھ کر دیں پانی اور آدھی ہاں پیسپنڈ میں اس پر نمک اٹھ کر دیں ہاں جی اب یہ گوشت کے ہمارے لاسٹ انگریڈینٹس ہیں جس میں سوکھی میتھی ہے گرم مسائلہ ہے امگی کا پرت ہے اور یہ بھنڈیاں اور ہائے مرچ ہیں اب جو گوشت بھی ریڈی ہے تقریباً بھنڈے کے مراحل میں ہے یہ تیز آج میں اس کو اچھی طرح بھونڈیں گے سارے مسائلے مطلب گرم مسائلہ املی ہمیں اٹھ کر کے بھنڈیوں کے ساتھ ہم اس کو بھونڈیں گے اچھی طرح اور تھوڑا سا گرم مسائلہ اوپر سے ڈال دیں ہم اس میں ڈال دیں گے امڈی امڈی کے بعد ہی سارے ہمڈی اور ہائے مرچ اس کا عارس احداؤ دے اس کو بھونڈیں گے اب بھنڈی بھوننے کے بعد اب اس کو ہلکی آج پہ چھوڑ دوں تاکہ بھنڈی کل جائے پھر کلنے کے بعد ہم اس میں گرمصالہ سوکھی میں کی ایڈ کریں اب بھنڈی کوش ہمارا لمدہ ہلہ ریڈی ہے اب میں اس میں سوکھی میلی ڈال دوں گی گرمصالہ پاؤڈر ہمی ریڈی ہے میں اس کو دو سے تین منٹ دوں گی ہمارا بھنڈی کوش ریڈی ہے امید کرتی ہوں آج کی ریسیپی آپ لوگوں کو سب کو بہت پسن آئی ہوگی ملتے ہیں انشاءاللہ پھر نیکسٹ ریسیپی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ آپ کو بہت خیال رکھئے گا اللہ حافظ